اسلام علیکم ہمارا کورس ہے اور آج ہمارا ٹویلتھ لیکچر ہے ہم نے سٹیڈی اوٹ کی تھی اور پھر اس میں سے ہم ڈیفرنڈ کلکولیشن کس طرح ہم ہم نے ٹرانسور فنشن وغیرہ کلکولیٹ کر سکتے ہیں وہ ہم نے سٹیڈی اوٹ کی تھی آج کے کلاس میں سے ہم سٹیبلیٹی کو سٹیڈی اوٹ کریں گی کہ ہمارے پاس سٹیبل سسٹم کون سی ہوتی ہے انسٹیبل سٹم ہمارے پاس کون سی ہوتی ہے پھر کرسک کریٹیریہ کے بیس پر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کونہ ہمارے پاس اسٹیبل ہے کون سا ہمارے پاس انسٹیبل ہے سو اس کیلئے ہم ایک میتلٹ کو سٹیڈی اوٹ کرتے ہے جس کو ہم ہم کریٹیریہ کہتے ہیں اور اس میتلٹ کی طرح ہم کام حس اچھا بیفور سٹارٹنگ دہ کلاس کچھ کورس پورشن ہمارا پر یویس لیکچر کا رہتا ہے تو فرس ہم اس کو کانٹینیو کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس کریٹیرے کی طرف چلے جاتے ہیں دوسرا لاسٹ کلاس میں ہم نے ٹرانسفر فنکشن کلکولیشن پڑی تھی سو وہ ہم نے کہ کس طرح اگر ہمیں ایک سگنل فلو گیون ہو گراف گیون ہو تو کس طرح ہم اسے ٹرانسفر فنکشن کلکولیٹ کر سکتے ہیں نیکس ٹاپک آج جو ہمارا ہے اس میں سے ہم جو ہمارے پاس سٹیٹ سپیس ایکویشن ہے جو ہمارے پاس انپوٹ ایکویشن ہوتے ہیں اور ہمارے پاس اوپوٹ ایکویشن ہوتے ہیں تو کس طرح ہم ان کو سگنل فلو گرافز کی طرح ریپریزنٹ کر چکتے ہیں فرنہ پھل یہ ہمارے پاس ایک سٹیٹ سپیس ایکویشن ہے کہ ہمارے پاس x1. برابر ہے 2x1-5x2-3x3-2r پھر x2. برابر ہے-6x1-2x2-2x3-5r x3. ہمارے پاس برابر ہے x1-3x2-4x3-7r اور y ہمارے پاس اوپوٹ جو برابر ہے-4x1-6x2-9x3 برابر ہے سو اگر ہم اس کو ریپریزنٹ کرنا چاہتے ہیں سگنل فلو گراف کی طرح تو ہم اس طرح کہلے لیتے ہیں کہ ہمارے پاس انپوٹ آر آف ایس ہے مائنس ایس ایکس تری آف ایس جیٹ ایکچولی ریپریزنٹ ڈی ایکس ایکس تری ڈاٹ کو ریپریزنٹ کرتی ہیں پھر ہمارے پاس ہے ایکس بکاوز ایس ہمارے پاس ڈریویٹ ہوتی ہے اور یہ ہمارے پاس ریپریزنٹ کرتی ہے جو ڈی بائی ڈی ایکس کو ریپریزنٹ کرتی ہیں ڈی بائی ڈی ٹی کو ریپریزنٹ کردیک گی سو ایسے ہمارے پاس ڈ oyun اڈ ہےむ ایکس وت league دانھ ہے ایس ایکس تری و آف ایس، اگر ہم اس کو 1 – وس سے متلاب اس کا انٹیگرل ہے تو ہمارے پاس ایکس 3 آ جائے گا اب ہمارے پاس سیکس ڈ ہو تو یہ ایکس to pavement کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اگر ہم یہاں پر دیکھ لیں سو ہمارے پاس x1 dot برابر ہے 2x1 minus 5x2 plus 3x3 plus 2r سو یہ ہمارے پاس 2 ہے اس سے 2 multiply ہو جائے گا اور یہ آ جائے گا x1 dot پہ پھر x1 dot ہمارے پاس 2r تو ہوگی plus 2x1 سو یہاں سے ہمارے پاس کیا ہو جائے گا x1 کے ساتھ 2 multiply ہو جائے گا تو 2x1 ہو جائے گا پھر ہے minus 5x2 تو minus 5x2 کے ساتھ multiply ہو جائے گا تو minus 5x2 ہو جائے گا اور 3 کے ساتھ x3 جو ہے وہ 3 کے ساتھ multiply ہو جائے گا تو ہمارے پاس 3x3 ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا فرسٹ ایکویشن کی representation ہو جائے گا پھر ہمارے پاس سیکنڈ ایکویشن تھی minus 6x1 سو x2 dot x2 dot ہمارے پاس ایکچولی ہے یہاں پر یہ ہمارے پاس x2 dot ہے اس dot کو فرسٹ آئے گا 5r یہ ہمارے پاس ہے 5R یہ ہمارے پاس یہاں پر آگئی پھر ہمارے پاس ہے مائنس 6X1 تو یہاں پر ہے اس کے ساتھ مائنس 6 اس کے ساتھ مائنس 6 مٹیپلائے ہو جائے گا تو یہاں پر آ جائے گا پھر ہے مائنس 2X2 سو X2 یہاں پر ہے یہاں پر ہے اس کے ساتھ مائنس 2 مٹیپلائے ہو جائے گا اور پھر ہے 2X3 اور X3 کے ساتھ 2 مٹیپلائے ہو جائے گا تو 2X3 ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس سیکنڈ ایکویشن کی ریپریزنٹیشن ہو جائے گی پھر ہمارے پاس ہے ترڈ ایکویشن کی ہمارے پاس ہے ترڈ ایکویشن اور فورت ایکویشن کی ریپریزنٹیشن ترڈ ایکویشن ہمارے پاس ہے ایکس تری ڈاٹ ایکس تری ڈاٹ ہمارے پاس یہاں پر ہے اس کے ساتھ ہے سیون آر تو یہ سیون آر ہو جائے گا پھر ہے ایکس ون سو ایکس ون یہاں سے وید ون گین یہاں پر آ جائے گا x3 یہاں پر ہے تو –4 کے ساتھ یہاں پر آ جائے گا سو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گی x3 کی representation ہو جائے گی last میں ہمارے پاس output y ہے سو y ہمارے پاس برابر ہے –4 x1 x1 یہاں پر ہے –4 سو یہاں پر آ جائے گا –6 x2 یہاں پر ہے تو 6 کے ساتھ multiply ہو جائے گا 6 x2 بن جائے گا 9 x3 اور 9 یہاں پر ہے یہ x3 کے ساتھ multiply ہو جائے گا سو ہم نے کیا کر لیا اپنے state space equation کو signal flow graphs میں سے represent کر لیا دونے کے representation سے مطلب ہم اس signal flow graph سے دوبارہ ان equation کو بھی form کر سکتے ہیں اور ان equation سے ہم اپنے signal flow graph کو بھی represent کروا سکتے ہیں اچھا اب ہمارے پاس جو system stability ہم institute کرنا چاہتے ہیں سو ہمارے پاس جو system stability ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس system system کی forced اور natural responsible depend کرتی ہیں ہمارے پاس ایک system stable ہوتی ہے اگر ہمارے پاس اس کی جو natural response ہے وہ zero کی طرف چلے جائے اگر ہمارے پاس time جو ہے وہ infinity کی طرف جاتی ہے اور ہمارے پاس ایک system وہ unstable ہوگا اگر ہمارے پاس جو system ہے اس کا جو natural response ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا وہ ہمارے پاس grow ہوتا جائے گا without اگر ہمارے پاس جو time ہے وہ infinity کی طرف چلے جائے ایک سسٹم ہمارے پاس مارج اسٹیبل ہوگا تو اپنی مادور واپس próxima ولاد باپناہ ھ perde دینے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہما آر پاس اسٹیبل سسٹم ویٰے جو ایک باؤنڈڈ انپوٹ کیلئے ہمارے پاس ایک باؤنڈڈ آؤٹپوٹ دے اور ایک انسٹیبل سسٹم ہمارے پاس وہ ہے جو ہمارے پاس ایک باؤنڈڈ آؤٹپوٹ انپوٹ کیلئے ایک انباؤنڈڈ آؤٹپوٹ دے فرضم پلی ہمارے پاس ایک سسٹم ہے جس میں ہمارے پاس انپوٹ ہے یہ ہمارے پاس سسٹم کی ٹرانسور فنکشن ہے اگر ہم اس کے پولز فر ایڈنٹیفائر کر لیں تو ہمارے پاس جو پولز ہے وہ ہمارے پاس لیفٹ سائیڈ آف دی پلین آتے ہیں سو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سسٹم سٹیبل ہے اور ہمارے پاس جو سسٹم ریسپونس ہے وہ ہمارے پاس مطلب کچھ ٹائم بعد کیا ہو جائے گی وہ ہمارے پاس پانچنٹ ہو جائے گی لیکن اگر ہم یہاں پر اس ایکویشن کو دیکھ لیں اور اس ایکویشن کو دیکھ لیں ہمارے پاس صرف اوپر کے والی ویلیو 3 کی جگہ ہمارے پاس 7 آگے لیکن ہمارے پاس جو سسٹم پولز ہے اگر ہم اس کو فائنڈ ڈوٹ کر لیں تو وہ ہمارے پاس the right side of the plan آگے اب اگر ہم اپنے سسٹم کے ریسپونس کو دیکھ لیں تو وہ ہمارے پاس جو ہے وہ جو ہے وہ کنٹینیو ہے وہ ہمارے پاس stop نہیں ہوتی means ہمارے پاس جو اس کی ریسپونس ہے وہ ہمارے پاس grow کر رہی ہے ہمارے پاس before the time reaches to infinity ہمارے پاس اس کی جو growth ہے آف دی سسٹم وہ ہمارے پاس increase کر رہی ہے سو ایسے ٹائف آف سسٹم کو ہم کہتے ہیں انسٹیبل سسٹم سو سٹیبل سسٹم میں ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو سسٹم ہے اس کی ریسپونس جو ہے وہ زیرو کو اپروچ کر لیتی ہے اور انسٹیبل سسٹم میں ہمارے پاس نیچرل ریسپونس آفی سسٹم وہ ہمارے پاس انکریز کرتی جاتی ہے بجائیے کہ ہمارے پاس زیرو کی طرف سر جائے دوسری ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس سسٹم کے پولز جو ہے وہ ہمارے پاس left side of the plan آجائے تو ہمارے پاس سسٹیبل ہوگا لیکن اگر ہمارے پاس سسٹیبل کے پول جو ہے وہ ہمارے پاس right hand side پر آگئے تو ہمارے پاس ایک بھی پول right hand side پر آگیا ہے تو ہمارے پاس سسٹیبل ہو جاتے ہیں سسٹیبل کو calculate کرنے کے لئے اور اس کو study out کرنے کے لئے ہم ایک criteria پڑھتے ہیں جس کو ہم route hurts criteria کہتے ہیں اس criteria کی طرح ہم کیا کرتے ہیں ہم سسٹیبل کے پولز کو identify کرتے ہیں اور پتہ لگاتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے پولز جو ہے وہ ہمارے پاس left plan پر ہے کتنے ہمارے پاس right plan پر ہے اور کتنے ہمارے پاس j omega axis پر like کرتے ہیں اس کی لئے ہمیں تو system transfer function given ہوتی ہے فاندر پنی ہمارے پاس system transfer function ہے n of s divided by a4 square a3 s cube a2 square plus a1 s plus a0 سو ہم اس کو فرس اس طرح ٹیبل میں لکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس s4 s3 s2 s1 s0 s0 تک یہ ہمارے پاس یہاں پر ہم even لکھ لیتے ہیں a4 a2 a0 یہاں پر ہم odd لکھ لیتے ہیں a3 a1 s0 اگر یہاں پر ہمارے پاس term نہیں ہے اگر یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے یہاں پر ہمارے پاس odd آجاتا for example a5 آجاتا تو ہم a5 a3 a1 لکھ لیتے ہیں پھر a4 a2 a0 اس طرح لکھ لیتے ہیں اب اس کو calculate کرنے کا method یہ ہے کہ ہمارے پاس ہمیں a4 یہ values given ہوتے ہیں پھر ہم a4 a3 اور a2 a1 انس کو لکھ لیتے ہیں انس سے ہمارے پاس ایک value آ جاتی ہیں ان دونوں کو cross multiply کر لیتے ہیں اور a3 پر divide کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس ایک اور term آجاتے ہیں جس کو ہم b1 کہہ لیتے ہیں پھر ہمارے پاس b2 اس طرح calculate ہو جاتے ہیں ہمارے پاس a4 a3 اور یہاں پر ہم a0 zero کو لکھ لیتے ہیں یہاں پر ہم a0 zero کو لکھ لیتے ہیں س ہمارے پاس b2 by calculate ہو جاتے ہیں پھر a4 ا3 اپنی جگہ پر اور یہاں پر ہم zero zero لکھ لیتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس دیکھتے ہیں ہمارے پاس a2 a1 ہوگئے ایک من کن ہے کہ ہم a4 a3 start میں سے ہم یہاں پر اس کے ساتھ a2 a1 و ایک وائن لیتے ہیں پھر ہم اورے پاس a4 a3 اور اس کے ساتھ اے نوٹ زیرو لے لیتے ہیں پھر ہمارے پاس اے پور اے تری اور یہاں پر ہمارے پاس کوئی مطلب کوئی اور ویڈیزplatz نہیں ہیں تو ہم زیرو زیرو لے رہے لیتے ہیں SHOY ہے ہمارے پاس ہمارے پاس بیون بی ٹو اور ایک اور ویڈی بی ٹی فوردہ پر زیرو کلکولیٹ ہو جاتی ہے اب ہم کیا کہ لیتے ہیں اب ہمارے پاس مطلب ہمارے پاس اب اے تری بی ون آگئے تو اے تری بی ون اور اس کو A1 B2 کے ساتھ لے لیتے ہیں پھر A3 B1 اور 0 0 ٹھیک ہے اور پھر A3 B1 0 0 اس طرح ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہے ہمارے پاس اور فردر ویلیوز کلکولیٹ ہو جاتے ہیں اچھا پھر ہمارے پاس یہ ہو گئی یہ ہمارے پاس C1 D1 ہو گئے تو C1 D1 ہمارے پاس اب ہمارے پاس نیکس کولم میں آ جائے گے B1 C1 So B1 C1 اور یہ آ جائے گا B2 0 کے ساتھ پھر ہمارے پاس B1 C1 0 0 آ جائے گا اور پھر B2 0 0 0 کے ساتھ آ جائے گا پھر ہمارے پاس لاسٹ میں سے اس سے ہمارے پاس کلکولیٹ ہو جائیں گے D1 0 0 کلکولیٹ ہو جائیں گے اس طرح ہم اس پیبل کو اس طرح کلکولیٹ کرتے ہیں فورزنپل ہم کس طرح اس کو فردر سے سٹیڈی اوٹ کرتے ہیں فورزنپل ہمیں یہ ٹرانسفر فنکشن گیون ہے اس کو ہم نے سالف کر لے تو ہمارے پاس اس کی ٹرانسفر فنکشن یہ والی آگئی اب ہمارے پاس دیکھیں یہاں پر 1 30 0 اور 10 10 30 0 0 آ جائے گا سو ہم اس سیکنڈ کولم رو کو جو ہے 10 پر اگر ڈیوائیڈ کر لے تو ہمارے پاس 1 10 30 آ جائے گا اب ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم 1 1 کو فس لے لے 31 اور 103 کے ساتھ ڈیوائیڈڈ بائی 1 پھر 1 1 کو لے لے 00 کے ساتھ ڈیوائیڈ بائی 1 اور پھر 1 1 کو لے لے 00 کے ساتھ ڈیوائیڈ بائی 1 سو ہمارے پاس اس سے ویلیو آ جائے گی منس 72 لیکن یہ تمام نیگٹیو ہوں گی یہ والا بھی نیگٹیو ہوگا یہ والا بھی نیگٹیو ہوگا منس 72 00 آ جائے گا اب ہم یہ کرتے ہیں کہ 1 منس 72 اور 103 0 پھر 1 منس 72 00 اور پھر 1 منس 72 00 اور ڈیوائیڈ کرتے ہیں اس کو منس 72 پہ سو ہمارے پاس اس سے ویلیو آ جائیں گی 103 00 یہ ہمارے پاس ویڈیو آگئے گی سو ہم ہم روت ٹیبل کو ایمپلیمنٹ کرنے کا میتہڈ یہ ہے ہمارے پاس اچھا سو اگر ہمارے پاس جتنے نمبر آف روٹس او دا پولینیویل اگر وہ ہمارے پاس رائٹ سائٹ پر آ اگر رائٹ ہائیڈ آ رائٹ ہاف لینڈ پر آتے وہ ہمارے پاس کس چیز کی برابر ہوں گی وہ ہمارے پاس جتنے سائن چینج ہوں گی ان دا فرسٹ کالوم اس کے برابر ہوں گے ہمارے پاس دو مرتبہ سائن چینج ہو چکے ہیں تو ہمارے پاس اٹ مینز کہ ہمارے پاس دو روٹس ہے اگر ہمارے پاس تین سائن چینج ہو چکے ہیں تو اٹ مین ہمارے پاس تین جو ہے وہ روٹس ہے آگیا یہ ہمارے پاس ایک دیفرنچل ایکویشن کیون ہے تی آف اس اور ہم نے اس کی سٹیبیریٹی کلکولیٹ کرنے ہے ہم اس کے لئے ٹیبل بناتے ہیں ٹیبل ہمارے پاس یہ آ جائے گا ون تری فائف ٹو سکس تری اب اگر ہم اس کو لے لیں ون ٹو ہمارے پاس پورا سسٹم انفینٹی کی طرف یا زیرو کی طرف وہ ہمارے پاس چلا جائے گا ہم کیا کرتے ہیں اس کی جگہ ایک سمال ویلیو جو ہے وہ لے لیتے ہیں جس کو ہم ای سے ریپریزنٹ کرتے ہیں یہ ایک سمال ویلیو کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اچھا دوسرا ہمارے پاس ہمارے پاس ون ٹو فائف تری اس سے ہمارے پاس آتی ہے سیون بائی ای تو اس سے ہمارے پاس ایک ویلیو آ جائے گی پھر ہمارے پاس سیون ای تری جیر تو اس سے ہمارے پاس کیا آ جائے گا اور دی وائی ای اس سے ہمارے پاس تری آ جائے گا پھر 2e divided by what divided by 0 into 0 0 divided by e تو اس سے ہمارے پاس 0 آ جائے گا سو اب ہمارے پاس ہم نے اب ان دونوں کو لینا ہے e اور 6e minus 7 divided by e into 7 by 2 3 divided by 6e minus 7 divided by e تو اس سے ہمارے پاس یہ ایک ویشن فارم ہو جائیں گی پھر ہم نے e 6e minus 7e into 0 0 تو اس سے ہمارے پاس 0 آ جائیں گے پھر ہمارے پاس 0 آ جائیں گے اب لازٹ پر ہمارے پاس صرف یہ والے رہتے ہیں تو اس سے ہمارے پاس صرف 3 جو ہے وہ ہمارے پاس کلپلیٹ ہو جاتی ہیں اب جو e ہے اس کو ہم نے ازیوم کیا تھا کہ ہمارے پاس ایک سمال ویلو ہے سو اگر ہم اس کی ویلو کو پلس ازیوم کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ والی انسر پھر minus آئے گی بکوز سکس یہ ایک سمال ویلو ہے minus greater ویلو تو ہمارے پاس minus sign آئے گی پھر ہمارے پاس plus آ جائے گی لیکن اگر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کی ویلو کو نیگٹیو جم کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس یہ ویلو یہاں پر نیگٹیو آئے گی تو ہمارے پاس ایک ویلو نیگٹیو ہوتی ہے اس ٹو پر اور ایک ویلو ہمارے پاس نیگٹیو ہوتی ہے اس ٹری پر تو ہمارے پاس ایک سائن یہاں پر چینج ہوا ہے پھر یہاں پر چینج ہوا ہے اور یہاں پر ہمارے پاس ایک سائن یہاں پر چینج ہوا ہے یا یہاں پر چینج ہوئے م statistی حضرتا ہے کم کون سی اسمکشن لئے لیکن ہمیں This column راگر ہم دیکھ لئے تو ہمارے پاس signrichten ایک یہاں پر change ہوا ہے اور ایک یہاں پر make Darum 2 Signs ب scienchoivers telefon مجھپریسyیر آلہ جلون جو حافظ حافظ مجھپریس اگرارے پاس شانو مجھپریس شانو مجھپریس 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 اس کا شریف مقرآن ہمیں تمہارا پاس آتی ہے س5 ، ، ، ، ، ، ، اگر ہم اس کو املئیمٹ کرتے ہیں تو اسے ہمیں ایک ہمیں اس کا اسی طابل اسے ہمیں یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہمارے پاس لازم رو فارم ہوتی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے وہ نمبر آف زیرو اس میں فارم ہو جاتے ہیں اس اس کے ساتھ لے également 3x soor ż and 3x soor soos ڈیووائیڈ کرنے کے لئے ہم کیا کر لیتے اپنے ڈینو میںینٹر کی اورڈر ہے اس کے ساتھ بنیسành کیا بلا ہو تو پہلیے ٹرہ س آٹھ پلس آجائے گا بفترین س 조�ازو روز ہمارے پاس ختم ہو جاتے ہیں جو ہمارے پاس ایکچولی اس تری رو پے جو ہمارے پاس فارم ہٹے ہیں اب اس ٹیبل کو ہم implement کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ویلیوز آ آ جاتے وہ ہمارے پاس اس طرح یہ تیبل ہمارے پاس انڈ کر لیتی ہے اگر ہم اپنے فرس کولم میں نمبر آف کسائن کو دیکھ سکے تو ہمارے پاس ایک مرتبہ یہاں پر شرم کی مختلف ہیں اور ایک مرتبہ ہمارے پاس یہاں پر شرم کی مختلف ہے تو ہمارے پاس یہ سب انسٹیبل ہے اور اس میں ہمارے پاس ٹو پولز ہمارے پاس رائیٹ ہینڈ سائٹ پر رائیٹ پلین پر لائی کرتے ہیں اچھا یہ ہمارے پاس ایک اور ٹرانسفر فنکشن ہے جس میں سے ہمارے پاس کلوز لوب ہے اور اس کے ہم نے کیا کرنا ہے کہ کتنے نمبر آف وول ہمارے پاس رائیٹ ہینڈ سائٹ پر ہے وہ ہم نے ایڈنٹیفائی کرنے ہیں تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کیلئے ہم کیا کر لیتے کو دیکھتے ہیں تو سیک اور اس کو یہاں وا پاستا کرنے کیا کرنے کی اگر کہ اس کو دیکھ لیا تو اسے ہمارے پاس کلوز ہائے گی بالکل مستقی ہمارے پاس دیکھم اب یہ کالوں میں ہے ایک رو آف ہوتی ہے تو ہم کیا کر لیتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر جو اس فور ہے یہاں پر ہمارے پاس ایکچولی جو ویلو تھی وہ ہمارے پاس کیا تھی وہ ہمارے پاس اس فور ہمارے پاس برابر تھا یہ ہمارے پاس برابر ہے اس فور پلس ٹویلف اس سکوئر پلس فیفٹی سکس اس کے ہمارے پاس برابر ہے تو ہم کیا کر لیتے ہیں ہم اس کو اس کا ڈیرائیویٹر لے لیتے ہیں means!!! کہ ہمارے پاس س4 ہے وہ ہمارے پاس برابر ہے ہمارے پاس جو پولز س4 پر وہ ہمارے پاس 168 کے برابر ہمارے پاس س4 پلس سکس اسکوئر پلس ایٹ کے برابر ہے تو جب ہم اس کا ڈی ریویٹو لے لیں گے سو دی پی ڈی وائی ڈیس تو ہمارے پاس آئی جائے گا فور س کیوب ٹویل ف ایس پلس زیرو تو ہم کیا کر لیتے ہیں جو نیکسٹ کالم ہے نیکسٹ رو میں سے ہم یہ وے ڈسپوٹ کر لیتے ہیں 1-3-0 میکنو what we put let us put this value we put values got $4-120 so we put put 4 12-0 if we divide this 4 got $1-3 so gua need to make our own tables solution and if we want to look at this top ہمارے پاس جو فرسٹ کولم ہے وہ ہمارے پاس جو ہے پورا پوزیٹیو ہے مطلب کوئی اس میں اسے سائن چینج نہیں ہے so it means کہ ہمارے پاس کوئی پول جو ہے وہ ہمارے پاس رائٹ ہینڈ سائٹ پر لائی نہیں کرتی so یہ ہمارے پاس سسٹم سٹیبلیٹیو ہم ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اس کی طرح کونسے سسٹم ہمارے پاس سٹیبل ہے اور کونسے سسٹم ہمارے پاس انسٹیبل ہے so route hurts criteria ہے جس کی طرح ایک ٹیبل ہم فارم کرتے ہیں اور اس کے فرسٹ کولم میں ہم چینجز کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کونسے کہ فرسٹ کولم میں اگر ہمارے پاس سائن چینجز ہو چکی ہے تو کتنے مرتبہ اگر وہ چینج ہو چکی ہے تو ہمارے پاس سسٹیبل ہوگا یا انسٹیبل ہوگا so اگر فرسٹ کولم میں ہمارے پاس سائن چینج نہیں ہو چکی تو سسٹم ہمارے پاس سٹویر ہوگا اور کوئی پول ہمارے پاس possess to $ så پر لائچ نہیں کرے لیکن ہماری پاس اس میںh وقت کے وقت کے ساتھ بڑے چکی ہے تو گر وہ دو مرتبہ ہو چککک ہے اور وہ دو پول گے اور دو پول سوگے پوٹم سے واضح ہوں给 50였ں کرتے ہیں جس کی وجہ سے اسمارے پاس سسٹم ہے وہ کمارے پاس unites粉ند ہو جاتے ہیں اب اس میں ہمارے پاس different trenéیرا ہے کہ ہمارے پاس ڈرفرنٹ ڈ mock repeat اس کے اسیں سلح اگر ہمارے پاس ایک رو زیرو ہو جائے تو کیا ہوگا ہمارے پاس یا اور ہمارے پاس ڈیفرنٹ کیسز ہیں سو اس کو انشاءاللہ ہم سٹیڈیوٹ کریں گے کی بیسٹ آن دیس کیسز ہم کس طرح اس ٹیبل کو پر پر کلیٹ کر سکتے ہیں سو تینکیو بیری مچ